سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مفتی محمد عمران مظاہری آپ حضرات خدمت میں ایک نئے مسئلے کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں کتے کے کاٹے ہوئے جانوری قربانی کرنا کیسا ہے جانور کتہ کاٹ لے اسی قربانی کی جا سکتی ہے اگر کتے نے جانور کو تھوڑا سا کاٹا ہے ہلکا زخم دیا ہے اور وہ زخم درست ہو گیا ہے یا اس کے اندر کاٹنے سے کوئی عیب پیدا نہیں ہوتا ہے جس عیب کو دیکھ کر اسی قربانی نہیں کی جا سکتی ہو مثال کے طور پر کتے نے پیر میں کاٹ لیا اس جانوری کی ٹانگ میں کاٹ لیا ہے اور کاٹنے سے اس کے چلنے پھرنے میں کوئی دکت نہیں ہے تو اسی قربانی کی جا سکتی ہے اس طریقے سے اس کے کان کو کاٹ لیا کان کو اگر تھوڑا سا کاٹا ہے تیائی سے کم تو اسی قربانی بھی کی جا سکتی ہے اور اگر زیادہ کاٹ لیا ہے کہ اس کے ذریعے سے جانور عیبدار ہو جائے تو پھر اس جانور قربانی کرنا جائز نہیں ہے لیکن احتیاط اس کے اندر ہے کہ اگر کتے نے جانور کو کاٹ لیا ہے تو اس جانور کی اگر قربانی نہ کی جائے تو بہتر ہے اس کا اگر یقین ہے کہ زہر بدن کے اندر نہیں ہے اور زہر بلکل نکل چکا ہے تو پھر قربانی کرنا اس کے دل کے اوپر ہے باقی قربانی کی جا سکتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ